گرمیوں کو ایک ایسا پھل جو نہ صرف مزدار ہے بلکہ اس کے بہت سے فائد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج آپ بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی سپیشل گرمیوں کے لیے ایسی ڈرنگ جو آپ کو بہت پسند آئے گی نہ ہی صرف یہ مزدار ہے بلکہ مزدار ہونے کے ساتھ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے گا اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے تو چلیے بینا ڈائم کو ویسٹ کی ریسپی کو ملانا سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر بزار سے لیا ہے فالسہ اب پہلے ہم نے اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ نکال لینے ہیں سارے فالسے کی اور اس میں سے جو بہت زیادہ گلہ ہوا فالسہ ہے اس طرح سے جو ہوگا وہ نکال لیں گے تاکہ ہمارا جو جوس ہے اس کا ذائقہ خراب نہ ہو ایک بلینڈر جگ لیتی ہوں اس میں میں سارا فالسہ ایڈ کر لیتی ہوں تقریباً میں نے آدھا کلو فالسہ لیا ہے وہ میں بلینڈر جگ میں ایڈ کر دیتی ہوں اب اس میں میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون چینی کے چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالے نمک کا کالے نمک لازمی ایڈ کیجئے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اب میں اس میں دو سے تین گلاس پانی کے ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو بلینڈ کروں گی تقریباً تین سے چار منٹ تک تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو اس کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹین کر لیتی ہیں ایک چھنی لیتی ہوں اور اس کی مدد سے ہم اس کو سٹین کر لیتی ہیں تاکہ جو سارا جوس ہے وہ ہمارا باول میں چلا جائے اور جو بھی اس کے اندر اس کا گھٹلیاں اور جو باقی کا مواد ہے وہ اسی چھنی کے اندر ہے اس کو اچھے سے ہم نے دبا دبا کر سارا جوس نکال لینا ہے بے شک اوپر پانی ڈالی جیگا کیونکہ بہت سا جوس ہمارا اسی میں رہ جاتا ہے جو کے بعد میں ضائع ہوتا ہے اور رزق کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس لیے آپ نے دبا دبا کر اس کو اچھے سے سٹین کر لینا ہے اب جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اس میں ہم ڈالتی ہیں آئس کیوبز مہمانوں کو سرف کریں گرمی میں جب باہر سے مہمان آئے تو ان کو تھنڈا تھنڈا سا یہ مجدار سا فالسے کا شرب جب آپ پلائیں گے یقین کریں بہت زیادہ وہ خوش ہو جائیں گے اور نہ ہی صرف خوش ہو جائیں گے بلکہ آپ کی بہت تعریف کریں گے ایک تو یہ تھنڈا ہے اور دوسرا مزے گا ہے اور تیسرا اس کے بہت زیادہ فائد ہے اب ایک کو میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون جامشیری کہ یہ ٹیسٹ کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہیں اگر آپ جامشیری نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ مت ایڈ کیجئے گا جو ٹھیلوں پر ریڈیوں پر جو آپ فالسے کا شرب پیتے ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو جامشیری یا پھر اس میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر کے دیتی ہیں لیکن فوڈ کلر سہت کے لیے اچھا نہیں ہوتا زیادہ اس لیے میں نے اس میں جامشیری ایڈ کیا ہے فالسے کے شرب پینے سے آپ کے میدے کو تھنڈک ملتی ہے آپ کا خون صاف ہوتا ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور اتنا مزدار یہ صرف گرمیوں میں کچھ دیر کے لیے بھی پھل آتا ہے اور سال میں صرف دو یا تین ہفتوں میں یوز ہوتا ہے تو جلدی سے لے کے آئیں بزار سے یہ مزدار سا پھل اور بنائیں اس کا مزدار سا تھنڈا تھنڈا سا شربت جو نہ ہی صرف آپ کو پسند آئے گا بلکہ سارے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا اس سے آپ کے جسم کو تھنڈک ملے گی اور آپ کو سکون آئے گا اور بہت ہی مزدار ریفریشنگ سا یہ ڈرنک ہے لاز بھی ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو لاجوا پکوان کا ضرور سبکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیضہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تل دن اللہ حافظ اللہ نگبان